اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ ولوگ میری برتے کے بلکل نیکس ٹے کا ولوگ ہے میں اور ابریج بیٹھے ہوئے تھے ناشتہ کر کے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان فلاورز کو یہ جو بکے مجھے اپریش اور فیصل نے دیے ان کو میں سیٹ کروں واس میں میں نے بکے سے نکالا ان کو فلاورز کو واس میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور ان کو سیٹ کیا اتنی اچھی اتنی مزے کی سمیل آریتی اس میں سے اور بہت اچھے لگ رہے تھے ہی مجھے اور اب یہاں آگئے تھے فیصل آفس سے کچھ سمان لے کے آئے تھے اور یہ سمان آیا تھا پاکستان سے اور یہاں آئی تھی بہت مزددار سی چیز جس کے لیے میں بہت ایکسائٹڈ تھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیا چیز تھی اور وہ تھی مونپھلی میرا اتنا دل جا رہا تھا مونپھلی کھانے کا اور مجھے سعودیہ میں پاکستان جیسی مونپھلی مل ہی نہیں رہی تھی اور پھر میری نن نے بھیجی ہمیں مونپھلی اور ہم نے بہت انجوائے کی اور یہاں اتنے بڑے باکس میں صرف مونپھلی نہیں تھی کچھ میڈیسنز بھی تھی ہماری اور کچھ اور بھی چیزیں جیسے کہ یہ نکہ سیرمنی باکس اور پھر میں یہاں پریش کو نہلا کے لے آئی تھی میں ڈینر کی تیاری کر رہی تھی فیصل کی فرمائش پہ آج بن رہے تھے ٹیکوز میں نے سوچا آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کرتی ہوں بہت مزے کہ بنتے ہیں یہ مینی ٹیکوز ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں میں نے 1 ٹیبل سپون اوائل میں ٹو ٹو ٹری گلوز گارلک کے لے کے اس کو چوب کر کے وہ گولڈن براؤن کر لیے تھے پھر میں نے چکن لے لی تھی چکن ایڈ کر دی تھی اس میں اور ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا اور یہ سارے سپائسز ایڈ کر دیئے تھے اس میں سپائسز میں نے لیے تھے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون چکن پاودر 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاودر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ان سب کو مکس کر کے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا 10-15 منٹس بعد جب یہ چکن گل گئی تھی پھر میں نے اس میں 1 کیپسکم ایڈ کی تھی اور 2-3 منٹس اس کو پکا کے پھر میں نے اس میں کریم ایڈ کی تھی کریم چیز یا فریش کریم آپ کے پاس جو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر میں نے اس کو مکس کر کے اور بس 1-2 منٹس اس کو پکا کے چولہ بن کر دیا تھا اور یہ ہماری فلنگ ریڈی ہے اب میں یہ ٹوٹیلہ ریپس اس کی کٹنگ کر لوں گی کسی بھی کیپس ہے یا جو بھی آپ کے پاس سرکل کچھ بھی ہو آپ کو جس سائز کے بھی بنانے ہو اس کی آپ اس طرح سے کٹنگ کر لیں اور یہ سارے ریڈی ہیں میرے پاس اب میں اس کو اسیمبل کروں گی یہاں میں نے اوون پری ہیٹ پہ لگا دیا تھا 15 منٹس کے لیے 180 ڈگری پہ 15 منٹس کے لیے پری ہیٹ پہ لگایا تھا میں نے اوون اور اب میں نے بیکنگ ٹرے میں یہ ٹوٹیلہ ریپس رکھ لیں ہیں اور ان میں میں فلنگ ایڈ کر رہی ہوں یہاں میں نے فلنگ ایڈ کر دی ہے اب میں نے مزریلا چیز لی ہے شرائدڈ چیز اس پہ میں یہ چیز ایڈ کر دوں گی اور پھر میں اس پہ اوریگانو سپرنگل کروں گی اور بس اب میں اس کو بیک ہونے رکھ دوں گی 15 منٹس کے لیے 15 منٹس بعد میں اوپر سے چیز کو صرف کلر دینے کے لیے 5 منٹس کے لیے بیک کروں گی اور یہ ہمارے مینی ٹیکوز ریڈی ہیں بہت مزے کی ریسیپیاں ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ